السلام علیکم کیسے ہیں سب آج ہم فش کو جو ہے نا مسالہ لگائیں کالا رہو گم یہ مسالہ بہت اچھا بنتا ہے بہت ملکہ ٹیسٹی بنتا ہے چلیں جائے ہم اس کے دیکھیں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں زیرا ایٹ کریں گے اس کے بعد میں اس کے اندر سوکا دھنیا ایٹ کر دوں گی ساپ بچ سوکا دھنیا لینا ہے یہ مسالہ جو ہم روشت کرے ہیں اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور اس کو ہم جو ہے نا اچھے سے روشت کر کے میں نے دھڑا مرچے ایٹ کر دیا بیچ میں اس کے بعد میں نے اجوائن ایٹ کر دیا اس کو ہم پاہنے سے ساتھ منڈ اس کو روشت کریں گے آپ اس کے بعد اس کے پاس اچھے طریقے سے اس کو روشت کر کے اس کو دھڑا دھر سا کر کے آپ ایک باکس میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا مسالہ ہوتا ہے اس کی خوشبو اکلاک ہوتی تیسٹ لاغ ہوتا ہے یہ وہ جو میں نے مسالہ دھڑا سا کیا تھا وہ ڈال ہے asks ڈالیایا میں نے اس کا اندر لال مرچو اٹ کی ہے اس کے پاس میں نے حلدی ایٹ کی ہے Wir Cola میں نے کیوں ایٹ کی ہے کیونکہ حلدی سے جو ہے جو مسالہ ہوتا ہے وہ بلیک نہیں ہوگا لیمان ایڈ کیا میں نے اس کے پاس لسن جو ہے بہت ضروری ہے فش کے مسالہ کے اندر بہت ضروری ہے یہ آپ نے جو اب آنکنے میں نے اس کے پاس املی لی تھوڑی سی اس کے پاس املی لی اکلی اس کا پلپ اور وہ گھٹلیا نکال لی ہیں املی بھی بہت ضروری ہے املی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنی کھٹاس ہوتی ہے اس کے پاس میں نے زردہ رنگ لیا ہے اور نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جو اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں جی آج جب مکس ہو گئے میں اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہو جائے گا مسالہ نورمل ہو جائے گا یہ اس کے بعد جو ہے میں نے یہ لگانا سٹارٹ کر دیا بہت اچھی فش بنتی ہے بہت زیادہ یہ آپ مہمانوں کے آگے رکھیں مہمان تو بس آپ کے دیوانے ہو جائیں گے جب کھائیں گے یہ مسالہ فش مسالہ یہ فرائے کر کے دیں گے بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو ون ڈے مطلب آپ نائٹ میں بھی اس کو میریٹنیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو مرننگ میں کرتے ہیں تو آپ نائٹ میں کرنا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مطلب آپ کر کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو ہمیں اس کو اوورنائٹ کے لیے رکھوں گی لگا کے یہ دیکھیں جی میں نے مسالہ کمپلیٹ کیا اب اس کو میریٹنیٹ کر کے لگا ہے اس کو میں فلم کر کے اب رکھ لوں گی تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو میری چینل پر نیو ہے جلدی سے سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ دیکھیں جی ہم نے جو آئل لینا وہ فل گھرم لینا فل گھرم یہ دیکھیں جی اس کے جو ہے نا اندر سے بلبلے بھرنا شروع ہو جائے فش کو ہم جب ڈالیں اگر ہلکے آئل گھرم نہیں ہوگا تو آپ کا مسالہ اتھر جائے گا ہم پانچ سے سات منٹ جو ہے اس کو چللا جو ہے وہ آنچ تیز رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ سلو کر دیں گے دیکھیں جائے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں ہمارا وائن سائیڈ سے کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم چو ہے وہ آنچ ہلکی کر دیں گے کہ ہمارے فش بھی اچھی طریقے سے اندر سے پک جائے اگر آپ نے چینل کو لائک کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں لائک کر کے کومنٹس کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اس طرح پیار کرتے رہیں ہمارا اور یہ دیکھیں جی بہت اچھا کلر آیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نیو آئے ہیں اور لائک کریں اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اندر تک دیکھا کریں وہ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ